ایک کتاب ہے قائم کے نام سے امام زمانہ کے نام سے امام نے کیا کہا امیر المومنین نے کوئی ایسا علم نہیں مگر یہ کہ جس کی ابتداء مجھ علی نے کی اور کوئی ایسا راز نہیں مگر یہ کہ اسے قائم اعلی محمد آکر ظاہر کریں گے جو پوشیدہ راز ہیں کتاب قائم میں روایت نکل ہوئی نئی روایت ہوگی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ سب کے لیے آج سے پہلے سنی نہ ہوگی پانچویں امام کہتے ہیں کہ سنو ایک راز اہل بیت کاپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے پانچویں امام کہتے ہیں سنو یہ دونوں جو لگڑیا لے کر ہماری دادی کے دروازے پر آئے تھے جن لگڑیوں سے انہوں نے ہماری دادی کے دروازے کو نظر آتش کیا تھا پوری ذمہ داری سے کتاب قائم سے روایت نکل کر رہا ہوں اور سب کے لیے روایت نہیں ہوگی امام نے کہا کہ وہ لگڑیاں ہمارے دادا مولا علی نے اٹھا کر جلی ہوئی لگڑیاں بطور امانت اپنے پاس رکھ لی تھی اور وہ جلی ہوئی لگڑیاں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو رہی ہے امام نے کہا وہ لگڑیاں پانچویں امام کہتے ہیں وہ لگڑیاں آج بھی میرے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے جملہ سنو کہ خدا کی قسم پورا سکونے جگر دے رہا ہوں پوری تاریخ راز اہل محمد ہے پانچویں امام کہتے ہیں سنو جب ہمارا بیٹا مہدی ظاہر ہوگا تو وہ لگڑیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا مہدی حکم دے گا عادلان جناب سیدہ کو ان کی انتن کی صبروں سے باہر نکالو امام کہتے ہیں وہی لگڑیاں ہوں گی ہمارا بیٹا مہدی سیدہ کے قاتلوں کو انہیں لگڑیوں سے نظریں آتش کرے گا یاو کیا کہا امام نے مجھے فضائلیں میں نہیں سی لئے آیت لیے کہ فضائلیں آل محمد کو یاد کرو امام نے کیا کہا وہ لگڑیاں جو لے کر یہ لوگ ہماری دادی کے دروازے پڑھائے تھے وہ لگڑیاں آج بھی ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہیں اور آئم آل محمد انہیں لگڑیوں کے ذریعے سے دشمنان قاتلان جناب سیدہ کو نظریں آتش